ایران کی بڑی کاروائی اسرائیلی منصوبے کو خاک مملا دیا ایران نے جہری پلانٹ پر اسرائیل کی تخریبکاری کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے متعدد مشتبہ اسرائیلی جاسوس کرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے ایران کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ اداروں نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے مشتبہ اسرائیلی جاسوسی کرنے والوں کا سراغ لگاتے ہوئے نہ صرف انہیں پکڑ کے تمام ازائم کو خاک میں ملا دیا بلکہ جہری پلانٹ پر حملے کی کوششوں کو بھی ناکام بنایا ہے سرکاری میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیلی جاسوس نیٹورک کے متعدد درکان کو حراست میں لیا کیا ہے زیر حراست جاسوسوں نے نقد اور ڈیجیٹل کرنسی میں ادائیگی کی تھی اسرائیل نے الزام آج کیا ہے کہ پلانٹ ایرانی جوہری اتھیاروں کی تیاری کے لیے استعمال کرتا ہے اسرائیلی جاسوسوں نے پلانٹ کے ایک ملازم سے رابطے کی کوشش کی جس کے بعد حکام حرکت میں آئے اور فوری طور پر کاروائی کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا گیا سرکاری نیوز ایجنسی کا ہی کہنا ہے کہ مشتبہ افراد نے فورڈو کی سہولت کو سبوتاز کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور انہیں پاس ذرانے انقلاب کی انٹیلیجنس سروسز نے گرفتار کیا فورڈو ایک زیر زمین یورینیم افضوظی کی سہولت ہے جو تہران کے جنوب میں تقریباً ایک سو اسی کلومیٹر یعنی ایک سو دس میل کے فاصلے پر مرکزی شہر کم کے باہر واقع ہے نیوز ایجنسی نے مشتبہ افراد کی شناک نہیں بتائی اور نہ ہی یہ بتایا گیا کہ گرفتار افراد کی تدار کتنی ہے البتہ یہ واضح کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جنہوں نے ایران کی اس ایٹمی تنصیب کے قریب تخریب کاری کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے ملازمین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی یاد رہے کہ اس سے پہلے ایران کے ایٹمی پلانٹ پر حملہ کرنے اور جوہری سائنستان کے قتل کے متعلق بھی کافی بازگشت رہی اور ایران کی جانب سے اس کا بدلہ لینے کا بھی کئی دفعہ واضح اعلان کیا گیا ایران کی جانب سے یہ واضح کہا گیا تھا کہ ایرانی جوہری سائنستان کے قتل کا ضرور بدلہ لیا جائے گا اور ایران اسرائیل اور امریکہ کو اس کا مرد الزام ٹھراتا ہے جبکہ ایران اور امریکہ کے مابین جوہری معاہدے کے حوالے سے ایک خبر یہ بھی گردش کر رہی تھی کہ بہت جلد ایران اور امریکہ کسی جوہری معاہدے پر پہنچ سکتے ہیں جس کا اعلان جلد کیا جائے گا لیکن اس کے دوران یہ خبر سامنے آنا کہ اسرائیلی ایران کے جوہری پلانٹ کی جسوسی کرتے ہوئے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے تو ایسے میں ایران کی جانب سے کوئی بڑا رد عمل بھی سامنے آ سکتا ہے